بیلا کو کھانا دیرتے ہیں بیلا کو بھوک لگی ہوگی یہ لو بیلا کھالو جنی فال کو کھول دیتی ہیں ماسٹر کیج کا میں نے ابھی کور نہیں اوپر کیا کیونکہ آج دھوپ نہیں نکلی موسم کافی تھنڈا ہے تو آپ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوگا ہے تو میں اس کا پردہ اوپر کار دیتا ہوں تو گھر اس کا پردہ میں نے اوپر کار دی ہے اور اپنے ریبٹس کو بھی بیٹھ نکالتے ہیں گینی فالز بہر آگیا ہے میری چکنز کو بھی بیٹھ نکالتے ہیں چلیں جی ہمارا نیو پیجن بھی ماسٹر کیج میں ہے وہ سامنے دیکھیں نیو پیجن ہمارا جو میں نے کال پکڑا تھا لکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے چلو جی باہر چلو باہر چلو باہر اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں تو گائز اپنے برٹس کو میں باہر نکال رہا ہوں اور مجھے ڈر لگا رہتا ہے ہمارے کوکٹیل اور گرین فیشر وغیرہ جو ہیں وہ کہیں باہر نہ نکل جائیں لوبرز وغیرہ وہ فل فلائے کرتے ہیں جب بھی میں نے مینی چکنز کو اور ریبٹس کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ نہ باہر نکل جائیں کہیں یہ اٹھ جائیں گے تو چلو باہر انہیں کھا لیں گے یہ باہر سروائیو نہیں کھا سکتے یہ جنگلی برڈ نہیں ہے جو گرین پیرٹ ہے وہ تو سروائیو کر سکتا ہے وہ رہ سکتا ہے لیکن یہ اس کے پر تو ہے نہیں ہے یہ نہیں اٹھ سکتا تو کیس جب ہم اپنی مرگیوں کے لیے اور مینی چکنز کے لیے ایک نیا کیج بنوائیں گے خوبصورت سا جیسی ہمارا ماسٹر کیج ہے اس طرح کا ایک بڑا کیج بنائیں گے مرگیوں کے لیے اور ریبٹس کے لیے علیدہ سے پھر ہمیں کوئی پروپلم نہیں ہوگی تو یہاں پر برڈس اور بھی آ جائیں گے اڑنے والے تو ہمیں پروپلم نہیں ہوگی کیونکہ ہماری مرگیاں علیدہ کیج میں ہوں گی اور ریبٹس علیدہ کیج میں ہوں گے اور جب مرضی ہم ان کا دروازہ کھول دیں گے کیج کا وہ خود ہی باہر آ جائیں گی خود ہی اس کے اندر سے رجائے کریں گی شام کے ٹائم تو یہ پروپلم ہی ہماری ختم ہو جائے گی جب ہمارے ماسٹر کیج کے علاوہ کیج بن جائیں گے بس تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑے سے دنوں میں انشاءاللہ یہ آگے بارشیں شروع ہو رہی ہیں بارشوں کے بعد انشاءاللہ ہم وہ کیجز بنوائیں گے تو کل رات کوئی بارش ہوئی ہے لیکن بہت کم ہوئی ہے ہمارے ماسٹر کیج کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تو انشاءاللہ یہ کافی مضبوط بنے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو ماسٹر کیج کافی گندہ ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی مرگیوں کو اور ریبٹس کو کھانا ڈالتے ہیں اور ان کو بھی یہ بھی بہت سارے ہیں اور دو برطن بھی ان کے لئے کام بار جاتے ہیں سارا دانا یہ بہت جلد ختم کر لیتے ہیں ڈیلی ختم کر لیتے ہیں یہ دانا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ لو برڈز نے بچایا تھا یہ دیکھیں کافی یہ اس کے اندر دانا ہوتا ہے اور یہ خرگوش ہماری مرگیاں بہت شوک سے کھاتی ہیں یہ پورا توڑا بھرا ہو گئے تو یہ بھی ہم اوپر لے جاتے ہیں اسے ماسٹر کیج میں لے جاتے ہیں اور اپنے برڈز کو یہ والا کھانا ڈال دیتے ہیں یہ کچھ دانا جوانا میں اس طرف پھینک دیتا ہوں اور ہمارا ماسٹر کیج بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گئے یہ دیکھیں سارا میں نے ساف سترہ کڑ لیا ہے اور اس جگہ پہ فریش دانا یہ والا ڈال دیتے ہیں اور ہمارے برڈز سارے یہاں سے کھا لیں گے ریبٹز بھی مینی چکنز بھی اور پیرٹ بھی اور پیجن بھی یہیں سے کھا لیں گے اور اس جگہ پہ بھی ڈال دیتے ہیں اور گائز ہم یہ سٹکس کال لے کے آئے تھے اور ہم کال لگا نہیں سکے شام کافی زیادہ ہو گئی تھی اس ٹائم تو اس کا سمان بھی کمپلیٹ نہیں تھا انہیں جوڑ کے دونوں طرف سے جانا اسے پورا لگانا تھا ہم نے تو سمان نہیں تھا تو میں نے سوچا پھر یہ اگلے دن لگا لیتے ہیں تو پھر آج ہم اسے لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوڑ رہا ہوں آج اپنے ماسٹر کے لیے کو سجاتے ہیں سجانا کیسے ہے یہ دیکھیں یہ بوکس میں نے انہیں لگایا تھا یہ بھی ٹوٹ گیا یہ بھی بوکس ٹوٹ گیا اس جگہ سے اور ہم مارکیٹ جاتے ہیں اور اپنے لورز کے لیے بھی کوکٹیل کے لیے بھی گرین فیشر کے لیے بھی سب کے لیے بوکس لے گاتے ہیں جو کہ ماسٹر کے لیے کو خوبصورت بھی بنائیں گے اور یہ برڈ بریڈ بھی کریں گے ان کے پھر انڈے بھی آئیں ہمارے پاس اور ان کے بچے بھی آئیں گے تو یہ میراج کا پروگرام ہے کہ سٹک کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ بوکسز بھی لگائیں اور اپنے ریبٹس اور مینی شکنز اور گینی فولز کو دانہ پانی ڈال دیتے ہیں تو پھر مارکٹ چلتے ہیں بوکسز لے گاتے ہیں اور اس سٹک کے لیے جو جو سمان چاہیے وہ لے گاتے ہیں بوکسز کس طرح لگانے ہیں وہ سمان آج یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے لازمی کیونکہ یہ برڈ بہت مشکل سے یہاں پہ رہتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پیجن بھی ہیں یہ دیکھیں پیجن دانہ کھا رہا ہے جو میں نے پھینکا تھا بھی ابھی تو ہمارا نیو پیجن بھی کہ میں نے کل پکڑا تھا وہ بھی اور ہمارے لکے بھی ان کے لیے بھی کوئی سٹک کا بندوبست کرتے ہیں کسی جگہ پہ اور یہ سٹک پہ بیٹھیں گے تو خوش رہتے ہیں انچائی پہ بیٹھ کے انہیں اچھا لگتا ہے ان کے لیے بھی سٹک کا بندوبست کرتے ہیں اور فینچز بھی ہم نے لے کے آنی ہے ایک دو دن میں فینچز بھی آ جائیں گی تو دیکھتے دیکھتے ہمارا سیٹ اپ بہت پیارا اور خوبصورت ہو جائے گا زیادہ زیادہ برڈ آئیں گے یہاں پہ اور زیادہ زیادہ اینیمل ہوں گے زیادہ زیادہ کیجز ہوں گے بہت مزہ آئے گا بہت اچھا لگے گا اور باہر بھی ریبٹس کو اور مینی چکنز کو یہ ڈال دیتے ہیں کھاؤ 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 یہ دیکھیں ریبٹس بھی مزہ سے کھا رہے ہیں اور گینی فال بھی مینی چکنز بھی سارے شوک سے کھاتے ہیں یہ والا دانہ یہ سب دانہ کھا رہے ہیں اور یہاں پہ پانی بھی موجود ہے تو چلتے ہیں مارکٹ بوکسز لے کے آتے ہیں اور ان کی سرکس کا بندوبست کرتے ہیں یہ بوکسز میں نے لیے ہیں یہ جا کے اپنے ماسٹر کیج میں لگائیں گے بہت پیارے لگیں گے اس طرح کیا سیم یہ فنچز کے لیے یہ بھی ہم لیں گے لیکن مجھے پسان جو آ رہا ہے وہ پرانا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ پرانا ہے اس طرح کیا ہم لیں گے فنچز کے لیے فیلال میں یہ لے کے جا رہا ہوں لب برڈز اور کوکٹیل کے لیے بوکس میرے بندے جا رہے ہیں جب باندھ لے گا تو پھر میں بائک پہ رکھ کے لے جاؤں گا تو کائز بوکسز لے کے میں آگے ہوں یہ دیکھیں اور ماسٹر کیج میں سے لے کے جاتے ہیں اور بوکسز لگاتے ہیں سٹکس بھی لگاتے ہیں آج یہ کام میں نے کرنا ہے لازمی کہ برڈز بہت ڈکٹرپ ہوتے ہیں دیکھیں آپ سارے برڈز یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارا سورج جو ہے نا وہ ذرا سا بھی نہیں نکلا باہر ٹھیک ہے اتنی جلدی یہ سورج ہمارا چلا جاتا ہے اتنی جلدی شام ہو جاتی ہے صبح ہوتی ہے اور فوری شام ہو جاتی ہے کچھ کرنے نہیں ہوتا کچھ کرنے نہیں ہوتا اور برڈز کو باہر نکالتے ہیں دیر کے لئے پھر اندر بند کرنا پڑتا ہے تاکہ سردی کی وجہ سے انہیں سردی وغیرہ لگ جائے اور فوری پھر کور کر دیتے ہیں سردیوں کے بعد انشاءالہ ہم انہیں زیادہ ٹائم باہر نکالا کریں گے اور زیادہ ہم ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں اپنے برڈ کے ساتھ بھی اچھا وقت گزار سکتے ہیں تو یہ بوکسز ماسٹر کیج میں لگ جاتے ہیں سٹکس اور بوکسز لگاتے ہیں سٹکس میں لگا دی ہیں بڑی مشکل سے لگائی ہیں اور اب میں بوکس لگانے کے لئے سارا پروسیس کر رہا ہوں کیونکہ دیوار پر بوکس لگنے ہیں تو یہ جالی لگے گی پھر یہ بوکس لگیں گے تمہارے سارے برڈ پھرکوش دیں گے سٹکس پہ بیٹھیں گے بوکسز میں ہنڈے دیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے یہ کام کار کے پھر آپ میں دکھاتا ہوں کیسا لگتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی تو گائز میں نے بوکسز لگا دی ہیں یہ دیکھیں لیکن رات ہو گیا ہے یہ دیکھیں بائر بلکل اندھیرہ ہو گیا ہے منی چکنز بھی اندر آگئی ہیں ریبیٹس بائر ہیں انہیں بند کر دیتا ہوں گنی فال کو بند کر دیا ہے پیجن بھی اپنی سائٹ پہ آگئے ہیں یہاں پہ دانا بھی کھاتے رہیں گے رام سے اور ریبیٹس کو بھی بند کر دیتا ہوں کافی ٹائم لگ گیا تھا اور برڈس ہمارے ابھی بھی ادھر بیٹھے ہیں تو کال انشاءاللہ یہ بوکسز پہ بیٹھیں گے اور انہیں اچھا لگے گا سٹیک وغیرہ بھی لگ گئی ہے تو مینہ تو یہ بڑی کافی زیادہ تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو آج ہم نے بوکسز لگائیں ہیں سٹیک وغیرہ لگائیں ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ